جی نمسکار کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آپ سبھی لوگوں کا سوابت ہے ہمارے پی کے اس ساتھنا چینل میں دنیا کا طاقتور پری کا عمل آج میں آپ کے سامنے لے کر آ گیا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کس لیے بولا ہوں کہ یہ دنیا کی طاقتور پری ہے آپ لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ یہ جو پری ہے اس کا نام ہی آپ سن کے حیران ہو گئے ہوں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ گرو جی شاید گلت ہی لکھ دیئے ہیں لکھنے میں گلت ہو گیا ہے لیکن نہیں یہ گلابی نہیں گلاب پری ہے گلاب پری ایک ایسی پری ہے جو کی اپنے میں ہی سرو سکتی سالی ہے گلاب وہ پری سے بھی زیادہ سکتی سالی ہے یہ گلاب پری ٹھیک ہے اس کا ایک وشیستہ ہے کہ اگر آپ اس کو صدی کر لیں گے تو آپ گلابوں پری کو بھی صدی کر لیں گے ایک طرح سے بول دیں تو گلابی اور یہ گلابوں قدم سگی بہنیں ہیں اپنے میں ہی اور دوسری بات کی اگر گلابوں پری کو صدی کر لیتے ہیں تو یہ گلاب پری کو صدی نہیں کر سکتے ہیں میرے ایک ہی کہنے کا ادھر سے ہے کہ صرف یہ گلاب پری کو صدی کرتے ہیں آپ کے انڈر میں یہ گلابوں پری بھی صدی ہو جائے گی کیونکہ گلاب پری بڑی بہنیں اور گلابوں پری چھوٹی بہنیں آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ بتا دیتے ہیں اس کا کار کار اتنا جان لیجیے کہ گلابوں پری کا میں نے بہت سارے کار رہے بتایا ہے اور یہ گلابوں ٹھیک ہے اتنا کام کرتی ہے تو یہ گلاب پری بھی کتنا کام کرتی ہوگی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو یہ گلاب پری جو ہے یہ سرسکتی سالی ہے سرسکتی سالی پری ہے اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا یہ یاد رکھئے گا آپ سرے لوگ اس کا ساتھنا بھی بہت ہی کٹھین آتا ہے میں نے تھملین میں بھی لکھا تھا گلاب رانی صرف لکھا تھا گلاب رانی اب رانی سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رانی کسے بولتے ہیں اور رانی کا کار رہ کیا ہوتا ہے کسی کو بڑے سے بڑے ارجوان سکتی کو ہی رانی بولتے ہیں ٹھیک ہے ہلہل پری جمیلا پری لال پری کالی پری مگلانی پری گلاب پری ٹھیک ہے نیلم پری نیلم کالم پری انیلی پری حرل پری دولت پری ایسے نہ جانے کتنی سکتیاں اس کے انڈر میں ہی رہتی ہے جنگل میں رہتی ہے بڑے بڑے گھنے گھنے جنگل میں یہ سارے سکتیوں کی یہ رانی ہے اس کا عمل اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں آپ سنیے عمل کیسے کریں گے ویڈیو سکیپ کیے ہوں گے آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اگر آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں اگر اس ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں سوچئے گا بھی مت اس عمل کو کرنے کے لیے کیونکہ ایک ایک بات ہی اپنے میں ہی بہت زیادہ وسیع مان سکتی ہے اس عمل کو کوئی بھی کمرے میں کر سکتے ہیں کھنڈر میں کر سکتے ہیں کسی پیڑے کا نیچے بیٹھ کے کر سکتے ہیں چھت پہ کر سکتے ہیں ٹیرس پہ کر سکتے ہیں یا کوئی خالی میدان میں کر سکتے ہیں لیکن یہ عمل ہوگا ایک گیارہ بجے کے بعد اور تین بجے کے بیچ میں رات میں ٹھیک ہے عمل میں جو سامگری لگے گا ایک اتر لگے گا بس ایک اتر سے ہی اس کو حاجر کیا جا سکتا ہے اتر ایک ہائی کوالیٹی کا اتر ہونا چاہیے چھے سو سات سو سا مطلب کی کم سکم اتر ہونا چاہیے پچاس ساٹھ روپے پہ اس میں اتر سے کام نہیں چلے گا کم سکم پانچ سو سو پر والا جو اوریجنل اتر رہت ہے وہ آپ کو اس میں لانا پڑے گا لانے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد آپ کو حقیق کی مالا لینے ہیں جو مسلمان بھائی جاپ کرتے ہیں ایک سو وات دن کی آپ جا کے بجار میں سے لیجئے گا اور حقیق کی مالا لینے کے بعد پہلے آپ کو اس حقیق کی مالا کو صدی کرنا پڑے گا اور اس حقیق کو مالا کو جو آدمی صدی کرنا نہیں جانتا ہے تو ایک تو یہ بہت ہی بڑا گڑھ بڑھ بات ہے کیونکہ یہ جو حقیق کی مالا ہے اس کو صدی کرنا بہت ہی زیادہ جاری ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی کو کوئی یا تو گروہ لے لینا ہے آپ نہ جو بھی آپ کے پاس کوئی گروہ ہو یا اگر آپ کے پاس کوئی گروہ نہیں ہے تو صد حقیق کی مالا ضروری ہے اس کا میں کوپائے بتاتا ہوں صد حقیق کی مالا کیسے لے سکتے ہیں آپ آگر میرے پاس कول کیجئے گا ٹھیک ہے میرے پاس تو یہ جو صد حقیق کی مالا ہے میں آپ کو لائن پہ ہی ہوں مطلب فون پہ آپ لائن پہ رہے گا میں اس کو صدی کرا دوں گا ٹھیک ہے فیری اپب قوشٹ ایک روپیہ نہ لوں گا میں لائن پہ ہی اس کو صدی کرا دوں گا آپ کال کیجئے گا یا اگر آپ کال نہیں کر سکتے ہیں تو وارسپ ہمائی سے چھوڑیے گا اور اپنا حقیق کی مالا کا فوٹو گیس کے بھیج دیجئے گا میں صد کر کے اوکے لکے بھیج دوں گا اس کے بعد آپ اس عمل کو سور کر سکتے ہیں اس حقیق کی مالا سے جو آپ کے سکرین پر یہ منطر دکھ رہا ہے صحیح صحیح دیکھ کے پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کو جب سارا چیز ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ چلے جانا آپ کو سونے ہونے ایک سبتہ چلے گا کم سکم یعنی کہ سات دن اس عمل کو کرنا ہی ہے آپ لوگ کو اس عمل کا دو تین دن بعد آپ کو نبھاو لگے گا ہونے لگے گا کہ کوئی پیلس ہے کہ بیٹھا ہوا ہے اگر آپ عمل کرنا جائیں گے تو پیلس کوئی بیٹھا ہوگا تو آپ کو اس کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے آپ اپنا عمل پر فوکس کرنا ہے آپ کو اپنے عمل پر دھیان دینا ہے تو ایسا ہی آپ کو کرنا ہے دوسرے اس میں کسی بھی چیز پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے جب وہ آج آئے گی تو آپ سے پوچھے کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا تو آپ بولیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ سے دوستی کا وچن نہیں لے گی یہ بولے گی نہیں بھلے ہی اب دھان دولت لے لیجیے مجھے چھوڑ دیجیے لیکن آپ کو ایک چیز بولنا ہے کہ نہیں میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں مجھے پیسی کے ضرورت نہیں ہے حالانکہ آپ کو جھوٹ بولنا ہے جب اس کو وچن بند کر لیجیے گا تب اس کے بعد اسے آپ کچھ بھی کروئے گا وہ بہت بھولی بھالی پری ہے رانی پری اس کے مدد سے آپ گلابوں پری کو بھی اپنے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ بولیے گا کہ گلاب پری آپ پلیج مجھے گلابوں پری کو بھی دے دیجیے اس کو بھی میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو یہ گلاب پری آپ کو دے دیگی تو سارا ویدی ویدین پورا اچھے سے سمجھا دیا ہے دن کا کوئی پاوندی نہیں ہے اور عمل میں آپ نہ آئیے چاہمت نہ آئیے آپ کے اوپر کوئی دکھت نہیں ہے بس موہ ہند ہو سکتے ہیں اگر مسلمان بھائی ہے تو پانچے وقت کا نماز آدھا کریں ہندو بھائی ہے تو ساون کا مہینہ چل رہا ہے اوم نماز سوائے کا ایک مالا جاب کریں دوسرا اس میں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے نا ساون کا مہینہ میں یہ عمل بہت ہی اچھے سے چلے گا تو چلیے چلتے ہیں ملتے ہیں دوسری سیدھر ویڈیو کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اس کا ٹرانسفر رہنے کے لئے تو کانٹیکٹ نمبر آپ کو دیا گیا ہے کانٹیکٹ کیجئے اور آپ اس کا ٹرانسفر لے سکتے ہیں جی نمسکار جی ماتا